سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی لشان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے و جنت القافر اور کافر کے لیے جنت ہے باغ ہے اب اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ بندے مومن کے لیے دنیا کی زندگی گزارنا اپنی خیشات مطابق نہیں ہے چونکہ اپنی خیشات اپنی لذات کی مطابق زندگی گزارنا یہ تو ایک ازادانہ زندگی ہے جو مرضی آیا کھایا لیکن مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ مومن تو ہر قدم کو اٹھاتے ہوئے پہلے سوچے گا کہ میرا یہ قدم کیا میرے رب کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں یہ جو میں قما رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسا تو نہیں جس میں میرے رب کی نرازگی ہو میرے مابو علیہ السلام کی نرازگی ہو تو مومن کے لیے ہر لمحہ ہر قدم پہ سوچ سوچ کر دیکھ دیکھ کر چلنا تو یہ مومن کے لیے ایسی ہے جیسا کہ قید خانہ ہے اور آزمائشیں ہیں لیکن کافر کے لیے جنت ہے چونکہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں کہ تم کیا کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو تو اپنی مرضی کی مطابق زندگی گزارنا یہ کافر کی ہے تو وہ کافر کے لیے جنت کہا گیا